حسن حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشل زیادہ ناظرین آج سپریم کورٹ میں نیب کے حوالے سے جو کیس جس کی سماعت ہوئی آج اس کی لائف ٹیلی کاسٹ نہیں ہوئی اور اس پر مختلف لوگ مختلف باتیں کہہ رہے ہیں کہ شاید چونکہ عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے پریزرست ہی اس وجہ سے نہیں ہوئی اور آج سارا دن جو کچھ بھی عمران خان صاحب کی فوٹو لیک سے لے کر آج سماعت کو لے کر جو کچھ بھی ہوا وہ تقریباً آپ کے ساتھ ڈسکس ہو ہی چکا ہے سوشل میڈیا پر تو ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے نہیں سنا یا جو سوشل میڈیا پر ڈسکس نہیں ہوا وہ خاص طور پر ان تصویروں کو لے کر بھی ہے ایک تو سوال یہ ہے کہ فوٹو لیک کس نے کی آج میں اس پر بات کروں گا کیوں کیونکہ کمرہ عدالت کے اندر ایک خاص ڈیکورم ہوتا ہے جس پر ابھی تک کسی نے بات نہیں کی اور اس میں کس کو علاؤ ہوتا ہے کہ وہ فون لے کر جائے ایک تو یہاں اس پر بات کریں گے کہ فوٹو لیک کرنے والا شخص کون ہے کیونکہ با قائدہ تلاشیاں تلاشیاں بھی ہوئی ہیں سارا کچھ ہوا ہے اس کے بعد پھر اب یہ جو ماجرہ ہوا ہے اس پر بات ابھی تک نہیں ہوئی تو لہذا اس پر ہم بات کریں گے دوسری بات جب ویڈیو لنک کی سیٹنگ ہو رہی تھی ڈیالا جیل میں تو اس سیٹنگ سے چند لمحے پہلے کیا ہوا اس پر بات کریں گے تیسری بات آج فوٹو لیک کو لے کر سب لوگوں نے بڑا سیلیبڈیٹ کیا کہ جناب تقریباً آٹھ سو دنوں کے بعد کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد خان صاحب کی پہلی پریزنس آئی ہے اس پر لوگ اتنا غرق ہو گئے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس پریزنس کے اندر چھپے اس درد کو وہ جان سکے تو ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ تصویریں کس نے کی تو اس سلسلے میں بقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں کمرہ عدالت میں بیٹھے خاص طور پر بائیں جانب جو لوگ بیٹھے تھے کیونکہ تصویریں اس کی جانب سے بنائی گئی تھے تو لہذا اس سلسلے میں ان سے پوچھ کے چھوئی اور اس کا تلاشی بغیرہ کی لیکن میں آپ کو جو انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں سپریم کورٹ کے روم کے اندر جو کورٹ سٹاف ہے یا وہ کیمرہ لے کر جا سکتا ہے موبائل یا پھر لا کلرک جو ہے وہ صرف لے کر جا سکتا ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی اور لے کر گیا ہے تو کسی نہ کسی پھر سیٹنگ کے ساتھ ہی گیا ہے ورنہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھی اندر دوسرا اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکے تو زیادہ چانس یہی ہے کہ سٹاف کے اندر سے کسی نے لیک کیا ہے یا لا کلرک کی جانب سے اہم بات یہ ہے کہ جس بلو شرٹ کو انہوں نے پہنا ہے جس کو لے کر آج سارے کہہ رہے کہ جناب کیا بات ہے خان ڈٹ کے کھڑا ہے تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کیا اس بلو شرٹ میں آپ کو سلوٹیں نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب کی بلو شرٹ کی سلوٹیں بتا رہی ہیں کہ وہ کیسے اٹھ کے آئے آفٹر آل وہ ایک ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں دوسری بات جہاں پر یہ ہے کہ آپ اس میں عمران خان صاحب کی تصویر کو دیکھیں کہ ان کے چہرے پر ایک پریشانی بہت گہری نظر آ رہی ہے اور جانبوچ کر سوشل میڈیا پر اس بات کو خاص طور پر تحریکین صاحب کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں کمزوری کا تاثر نہ جائے تو عمران خان کے چہرے پر ایک سوگواری بڑی واضح ہے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے آنکھوں کے این نیچے دیکھیں این نیچے ان کے جسے یہ پپوٹے ہوتے ہیں جسے ہم پپوٹہ کہتے ہیں یہ جو پپو اس پر ایک سوزش نظر آ رہی ہے نورملی اس طرح کی سوزش جو ہے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں ان کی جو سوزش ہے وہ یہ چیز شو کریں کیونکہ کچھ جو سہولیات ملی ہیں اس سے تو بہرحال ایسا لگتا ہے کہ وہ نیند پوری کرتے ہی ہوں گے لیکن یہ سوزش کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے اس کے علاوہ ان کے اس چہرے پر دائے طرف اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو ریڈشنس نظر آئے گی اب اس ریڈشنس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کسی تشدد کا شاخصانہ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کوئی ریڈشنس جس طرح جیلر کا اپو یاد ایک باقیہ بھی ہوا تھا کہ امنال خان صاحب نے جب بچوں سے بات کرنی تھی پھر جیلر کے ساتھ ان کا اپس میں تصادم بھی ہوا تھا لڑائی بھی ہوئی تھی جس پر انہوں نے اپس میں مطلب ہاتھا پائی تک بات چلی گئی تھی اور کوٹ تک یہ بات بھی گئ اور کوٹ میں اس کی بقائدہ انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ شکایت بھی لگائی تھی تو آج ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب اس ویڈیو لنک سے پہلے تھوڑا سا پہلے کچھ ایسا گڑ بڑی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں تشدد کا انصر نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب جس طرح بیٹھے ہیں جس انداز میں ان کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں ان تصویروں کو لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں کوئی مطلب اچھے حالات کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی پریشانی تصویروں میں چیک چیک کر نظر آ رہی ہے آج اس کیس میں ہمیں ایک تفریق واضح نظر آئی عدلیہ کے اندر بھی یعنی جج سائبان بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھ رہے تھے لائک آپ یہ دیکھئے کہ جسٹس اتر منولا صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب اور چیپ جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کا آپس میں وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر معاملہ چل رہا تھا کیس بڑا سمپل سا تھا کیس سمپل سا اس طرح تھا کہ جب حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی لاسٹ تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت پچاس کروڑ سے ایک روپیہ بھی نیچے کر کے کیس ہوگا تو وہ نیب اسے نہیں سن سکے گئے اور کچھ اور مزید ترمیمیں تھیں جس کے ذریعے وٹمیزیشن کے انصر کو ختم کرنا تھا اب جیسے یہ قانون پاس ہوتا ہے تو پندرہ ستمبر کو جب بندیال صاحب چیپ جسٹس تھے سپریم کورٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئر میں نے عمران خان صاحب ان کے درخواست جو نیب ترمیم کے حوالے سے حکومت کے خلاف تھی اس پر فیصلہ سنا دیتے ہیں اور جو بھی ان کی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ترمیمیں ترمومیں کی تھی انس کو کال ادم قرار دے دیتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ تمام کی تمام جو عوامی عہدوں پر فائز لوگ ہوتے ہیں ان کے دوبارہ سے کرپشن کے کیس بحال ہو جاتے ہیں نہ صرف کیس بحال ہو جاتے بلکہ انکوائریز اور انویسٹیگیشنز بھی بحال ہو جاتی ہیں اچھا اب اس سارے مرحلے پر سپریم کورٹ کا جیسے ہی فیصلہ آتا ہے تو پھر حکومت کیا کرتی ہے حکومت جناب ایک آرڈیننس کے ذریعے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو فارغ کر دیتی ہے اب بسیکلی یہ کیس اب وہ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کو سن رہی ہے اور بسیکلی کیس یہ ہے کہ جناب نیب کے ذریعے وکٹمائزیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ہر ادارے کے اندر ہر حکومت نے اپنے اپنے طور پر یہ کیا لہٰذا اب کنسینسز ہو گیا کہ نیب کو ہم نے وکٹمائزیشن کے لئے استعمال نہیں کرنا عمران خان صاحب نے اپنے دور میں نیب کا جو غلط استعمال کیا اس پر کیا وہ قوم سے معافی مانگے گئے کیونکہ درخواست وہی لے کر گئے ہوئے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں برگیڈی ریٹائر اصد منیر پر نیب نے جھوٹا کیس بنایا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی اس حوالے سے بھی اگر عمران خان صاحب کچھ بتانا چاہے تیسرا سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو مریم نواز صاحبہ جب اپنے والد نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے گئیں تو آپ کے حکم پر نیب نے جیل میں آئی ہوئی بیٹی کو صرف اس لیے گرفتار کر لیا کہ سامنے بیٹھا جو باپ ہے جسے نواز شریف کہتے ہیں وہ مزید تکلیف میں آجئے اور آپ اندازہ لیں کہ ملاقات میں آئی ہوئی بیٹی کو نیب نے گرفتار کیا اس پر آپ کیا کہیں گے چوتھا سوال یہ ہے کہ ناظرین کے حکومت میں نیب نے مطلب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس میں نیب نے شبا شریف صاحب پر شاہد خاکان اباسی صاحب پر احسن اقبال صاحب پر خواجہ عاصف صاحب پر مفتہ اسمائل صاحب پر سعاد رفیق صاحب پر خواجہ سالمان رفیق سمیت بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو پکڑا قید کیا اور انہیں جیلوں میں رکھا اس پر آپ کیا کہیں گے نیب کے ذریعے سارا کچھ ہوا پانچوا سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں عمران خان صاحب جب آپ حکومت میں تھے نیب سیاسی انجنرنگ کے لئے استعمال ہوا سپریم کورٹ کے جج مقبول باکر صاحب اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ دے چکے ہیں کہ نیب کو سیاسی انجنرنگ کے لئے استعمال کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ وہ سوالات ہیں جو ہم عمران خان صاحب سے کر رہے ہیں اور یہ وہ سوالات ہیں جو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے جج سائبان ہیں وہ بھی عمران خان صاحب سے کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب کا ہی بیسیکلی یہ کیس کی ان کی درخواست پر ہی یہ ساری سامات ہو رہی ہے